مسلمانوں کو بھی اہویچار کرنا چاہیے کہ وہاں کون کس کو مار رہا ہے آپ کا بباد سرکار کے ساتھ ہے سرکار آپ کی ہے آپ کے درمابلبیوں کی سرکار ہے مسلمانوں کی ہی سرکار ہے مسلمان مسلمان پر اتیاجار کر رہے ہیں مسلمان ہندووں پر اتیاجار کر رہے ہیں شکوں پر اتیاجار کر رہے ہیں جینیوں پر کر رہے ہیں وہاں جتنے بھی الف شنکھک ہیں بنگلہ دیش میں ان سب پر اتیچار ہو رہا ہے تو ہمیں بھی سچیت ہونے کی آبشتہ ہے سمست سناتن دھرما بلمبیوں کو ہندووں کو ہم لوگ تو سبی کا کلیان چاہنے والے لوگ ہیں بشت کا کلیان ہمارا ادھوش ہے لیکن جہاں سناتن دھرم کی بات آئے گی ہندووں کی بات آئے گی ان کے لیے ہم بلکل پکچھ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں سناتن دھرم اور ہندو دھرم کی رکشہ کے لیے سب کو ایک ساتھ ایک آواز اٹھانا چاہیے ایک تاکہ ہی سکتی ہمیں شفلتہ پردان کر سکتی ہے سوامی جی میرا بہت بہت آبھار میں کرتگی ہوں آپ نے اپنی بات ہمارے سامنے رکھی اور جو وشے پر آج سب لوگ جتنے ریپبلک ریپبلک میڈیا نیٹورک ریپبلک بھارت کے جتنے ہمارے درشک ہیں یہ وشے ہے بانگلہ دیش کے اندر جس طرح سے سناتن دھرم کا پالن کرنے والے ہمارے بھائی بہن ہیں بچے ہیں ان کی سرکشہ کا اور ہم سب ساکشی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بانگلہ دیش میں اور چاہتے ہیں اس پر ایک طرح سے ساموہک وچار سب جتنے نیتا گھن ہیں وہ سب سامنے رکھیں مگر ہمارے ساتھ آج سناتن دھرم کے جو ستھم ہے دھرم گروہ ہیں ہمارے ساتھ آج ہے بہت بڑی بات ہے اور میں ابھی آمنترت کرنا چاہوں گا جوتر مٹ کہ شنکرہ چاریہ جگت گروہ شنکرہ چاریہ جی ابھی مکتیشورانند سرسواتی جی اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں سوامی جی اگر میری آواز ابھی آ رہی ہے تھوڑی تقنیقی پرابلم تھی اگر آپ کی میری آواز آ رہی ہے تو آپ ہمارا مہدشن کریں آپ اگر انمیوٹ کر دیں اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا مہدشن کریں سوامی جی اگر ٹیکنیکل ٹیم کو کہیں انمیوٹ کر دیں میری آواز آ رہی ہے بھرنب بول رہا ہوں بہت اچھی طرح سے ابھی آواز آ رہی ہے دیکھیں ارنو جی جی بہت اچھا لگا کہ اس مددے پر کم سے کم آپ نے ہم سب کو ایک منچ پر بیٹھایا اور ہماری بھاوناوں کو اگر سریند ہونے کا اوثر دیا یہ بہت ہی کٹن سمائے جب ہمارا ہی دیش جس کو بانٹ لیا گیا اور یہ کر کر کے بانٹ لیا گیا کہ ہم کسی حالت میں ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس لیے ہم کو الگ کر دیا جائے اور دھرم کے آدھار پر دیش کے بڑبارے کا بیشو کا یہ پہلا خداہران بنا جہاں پر دیش دھارمک کارموں سے دوٹ بڑے ہو گئے ہیں ایسی پریشتری میں بھی ہم لوگوں نے شانتی بنائے رکھی سکت سہا اور دیش میں بڑبارہ ہو گیا ادلا بدلی ہو رہی تھی ان ستھانوں کے جو ہندو تھے وہ واپس اپنے بھارت دیش میں ہندو دیش میں آ رہے تھے اور یہاں سے مسلمان اس جگہ پر جا رہے تھے بیچ میں ہنسہ کی گئی اور ماؤنٹ بیٹن کو یہ موقع ملا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آپ لوگ آجادی کو سمحل نہیں ہم لوگوں نے ہنسہ کی گئی اور اسی کی گئنے پر جننے اور یہاں دیوہرال دیوہروں نے ایک اسحی دیوستا تانکلی دیوستا کیا نگرگر کہاں کی جو جاں ہے بہت رہے تھے